اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دوہ ایہا کا نستائن ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہمولوگس ری کمبینیشن یا جنیٹک ری کمبینیشن جنیٹک ری کمبینیشن کیا ہے جی جنیٹک ری کمبینیشن دو کروموسوم کے درمیان دو کروموسوم کے درمیان ایکسچینج آف جنیٹک مٹیریل ہے یا ایکسچینج آف سیگمنٹس ہے یہ بیسیکلی کیا تھا یہ بیسیکلی یہ ہمولوگس ری کمبینیشن تھا دو ہمولوگس کروموسوم کا آپس میں ایلائن ہونا ملنا اور پھر ان دو کروموسوم کے کچھ سیگمنٹس جو ہیں وہ کیا ہونا وہ ایکسچینج ہونا یہ ہمولوگس ری کمبینیشن کہلاتا ہے اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے جی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک موڈل ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہالیڈے موڈل دوسرا موڈل بھی ہے جس کو ہم رک بی سی ڈی کہتے ہیں ہم یہاں پر ہالیڈے موڈل آج پڑھیں گے ہالیڈے موڈل یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایکسچینج آف سیگمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک مالیکولر لیول پر اس کی جو ہے نا وہ کیا ہے ایکسپلینیشن ہے مالیکولر لیول پر اس کی ایکسپلینیشن ہے ٹھیک ہے اچھا ہم ایکزامپل کے طور پر لے لیتے ہیں یہاں پر ہم اس کو ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ ایک ڈی این اے ہے اور یہ سے فر ایکزامپل ہمارا دوسرا ڈی این اے ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتا ہوں یہ ایک کروموسوم ہے یہ دوسرا کروموسوم ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان کیا ہوگی ان کے درمیان سوری یہ تھوڑا سا سکرین سے آؤٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک کروموسوم ہے یہ دوسرا کروموسوم ہے ٹھیک ہے ان سیگمنٹس کے نان سسٹر کرومیٹس کے سیگمنٹس جو ہیں نا وہ کیا ہوں گے وہ ایکسچینج ہوں گے ٹھیک ہے اب کروموسوم بنا ہے ڈی این اے سے ٹھیک ہے یہ جو پارٹ ہے یہ اس کروموسوم کا ہے اور یہ جو پارٹ ہے یہ اس دوسرے کروموسوم کا ہے ٹھیک ہے کس طرح ہوتی ہے ہمالوگسری کمبینیشن ہالیڈے موڈل بتاتا ہے اس کے کچھ سٹیپس ہیں ٹھیک ہے وہ سٹیپس ہم پڑتے ہیں سٹیپس میں سب سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا ہے وہ نک فارمیشن ہے نک فارمیشن ٹھیک ہے نک فارمیشن کیا ہے نک فارمیشن سے مرادی ہے کہ یہاں پر ایک کٹ لگے گا ٹھیک ہے کٹ لگے گا تو نکس بن جائیں گی ٹھیک ہے یہ ایک نک ہے یہ دوسرا نک ہے یہ ایک نک ہے یہ دوسرا نک ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر بھی نک بنے گا اگزامپل کے طور پر ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے نا وہ کیا بنے گا نک بنے گا تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ دونوں ڈینے پر کٹ لگے گا ٹھیک ہے کٹ لگنے کے بعد یہاں پر کیا بن جائیں گی جی نیکس بن جائیں گی ٹھیک ہے نیکس بن جائیں گی نیکس ٹھیک ہے نیکس بننے کے بعد کیا ہوگا یہ نیک فارمیشن ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہ بیس پیر فارمیشن ہے بیس پیر فارمیشن ہے ٹھیک ہے بیس پیر فارمیشن بیس پیر فارمیشن سے مراد کیا ہے لیٹس اے فرکزانپل ہم لے لیتے ہیں یہ فائف ٹو تری پرائم ہے ٹھیک ہے یہ تری ٹو فائف ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم یہ لے لیتے ہیں تری ٹو فائف ہے یہ ہم لے لیتے ہیں جی فائف ٹو تری ہے بیس پیر فارمیشن سے مرادی ہے کہ یہاں سے یہ جو بیس ہے یہ ایکسٹینڈ کرے گا اس کے ساتھ جائن کرے گا ٹھیک ہے اور یہ جو بیس ہے یہ ایکسٹینڈ کرے گا اور کس کے ساتھ جائن کرے گا جی اس بیس کے ساتھ جو ہے نا اس کی جائنن ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے نیک جی اب نیک جو ہے وہ سیل ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا بن گیا ہے جی یہاں پر ایک جنگشن بن گیا ہے اس کو اس جنگشن کو ہم کیا کہتے ہیں اس جنگشن کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں ہالیڈے جنگشن ہالیڈے جنگشن کیا ہوا پہلے نیک فارمیشن ہوئی ٹھیک ہے نیک فارمیشن کے بعد اب دیکھیں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ سر جی اس میں کسی قسم کی میکسنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ بھی تری ٹو فائف سٹینڈ تھا اور اب اس کو دیکھیں تری ٹو اب یہاں پر کیا بن رہا ہے جی فائف سٹینڈ ہے ٹھیک ہے یہ بھی تھا تری ٹو فائف سٹینڈ تھا یہ جو سٹینڈ ہے یہ اب اس سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اور کس کے ساتھ کمبائن ہو گیا ہے جی فائف کے ساتھ جو ہے نا وہ کمبائن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ بگوٹی نہیں یہ کلیر کٹ جو ہے نا وہ پراسیس ہے اس پارٹ کو ہم نے کیا کہنا ہے اس پارٹ کو ہم نے کہنا ہے جی ہالیڈے جنگشن کہنا ہے ٹھیک ہے ہالیڈے جنگشن کیا ہے ایسا پوائنٹ کے جس میں دو ایسا پوائنٹ کے جس میں دو ڈی آنے مالیکیولز آپس میں ایک پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہو جائے اس کو ہم کیا کہیں گے ہالیڈے جنگشن کہیں ٹھیک ہے تیسرا جو سٹپ ہے تیسرے سٹپ میں کیا کہہ رہے ہیں مومنٹ آف ہالیڈے جنگشن ہے مومنٹ آف ہالیڈے جنگشن ہے مومنٹ آف ہالیڈے جنگشن سے مراد کیا ہے مومنٹ آف والیڈے جنکشن سے مراد یہ ہے کہ اب یہ موف کرے گا موف کرے گا یہاں سے موف کرے گا اگزامپل کے طور پر یہاں پر اگر ہم دیکھیں پہلے یہ یہاں پہ تھا یہ آگے توڑا سا ایکسٹینڈ کرے گا یہاں پہ آ جائے گا اور یہ بھی اسی طرح ایکسٹینڈ کرے گا یہ بھی اسی طرح ایکسٹینڈ کرے گا اور یہ پورے ڈین اے مالیکیول کے اوپر جو ہے نا یہ جنکشن یہ موف کرتا جائے گا اور ساتھ میں کیا ہوتی جائے گی جی ساتھ میں ریکمبینیشن ہوتی جائے گی اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم اس کو ہم کہیں گے مومنٹ آف دی ہالیوڈے جنکشن یا ہالیوڈے جنکشن موف فورت نمبر پر کیا ہوگا کلیویج ہوگی کیا ہوگی جی کلیویج ہوگی اب کلیویج جو ہے وہ دو طریقوں سے جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا گیا ہے کلیویج جو ہے وہ دو طریقوں سے ایکسپلین کیا گیا ہے ایک یہ طریقہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ طریقہ ہے اس کو ہم دوڑا سا اس کو ہم کچھ اس طرح سے لکھ لے دیں ٹھیک ہے کلیویج سے مراد کیا ہے کلیویج سے مراد ہے جی ٹوٹنا ٹھیک ہے ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہاں پر ایک کٹ لگ جائے گا اس طرح ہوریزنٹل ایک کٹ لگ جائے گا تو جب ہوریزنٹل کٹ لگ جائے گا تو ہمارے پاس جو مالیکیول ہیں وہ کچھ اس فارم میں آ جائے گا ٹھیک ہے جو کچھ اس فارم میں آ جائے گا تو جب اس فارم میں آ اے گا اس کا یہрач اور اس کا یہmarkt یہ کیا ہو جائے گے جی وہ جائن ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو بات تھا وہ کس کا حصہ تا وہ اس کا حصہ تا نہیں ہے جی اس جو نہیں ہے کہ یہاں پر چلا گیا ہے جی وہ یہاں پر چلا گیا ہے تو explanation میں ایک ہی یہ ہے کہ یہاں پر کٹ لگ گیا اب یہ دونوں DNA جو ہے وہ ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے ایک ہی explanation دوسری explanation وہ کچھ اس طرح سے اس طرح سے ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلیکس ہے دو DNA molecules تھے وہ کچھ اسی طرح سے تھے لیکن وہ توڑے سے کیا ہو گئے ہیں ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں بلکہ اسی کو ہم expand کر لیتے ہیں اب یہاں پر کیا ہو گا یہاں پر ایک cut لگے گا cut جب لگے گا تو کیا ہو گا یہ جب cut لگے گا تو اس طرح جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا بلکہ sorry cut لگنے سے پہلے جو ہے وہ یہ جو DNA ہے یہ 180 turn کرے گا 180 degree جو ہے وہ کیا کرے گا turn کرے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح جو ہے نا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ part وہاں پہ چلائے جائے گا جب turn کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہاں پر cut لگے گا ٹھیک ہے تو جب cut لگ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اس کا حصہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ اس کا حصہ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو جائے گا یہ part الیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ part کیا ہو جائے گا یہ الیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اور اس کو آپ یہاں پر لگا لیں ٹھیک ہے اس part اور اس part کو آپ یہاں پر arrange کر لیں اور اس کو آگے سے پھر extend کر لیں یہ ایک ڈین اے مالکی علیہ ہو گیا یہ دوسرا جو ہے وہ یہ پارٹ جب کٹ لگے گا تو یہ ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گا یہ علیدہ ہو جائے گا اس کو جائننگ ہو گئی یہ پارٹ یہاں پر آ گیا اور دوسرا پارٹ یہاں پر آ گیا ایک ڈین اے مالکی علیہ تو یہ جو پورا مکینزم ہے ہولیٹے موڈل یہ اسی پر بیس کرتا ہے سب سے پہلے کیا ہے جی نک فارمیشن ہے دوسرا کیا ہے جی بیس پیر فارمیشن ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پڑا نک فارمیشن میں بریک ایج ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگی جی اس کے بعد بیس پیر فارمیشن ہے ٹھیک ہے سوری بیس پیر فارمیشن ہے ٹھیک ہے نک فارمیشن اس کے بعد بیس پیر فارمیشن ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ اس طرح اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ کیا کرے گا ہولیڈے جنکشن جو ہے نا وہ موف کرے گا ٹھیک ہے موف کرنے کے بعد جو ہے نا یہاں پر پھر کیا آئے گی جی یہاں پر پھر کلیویج آئے گی ٹھیک ہے کلیویج آئے گی کلیویج کے بعد یہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گا جی یہ علیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے فردر اس کو اگر ہم آگے ایکسٹینڈ کرنا یہ ٹوٹ جائے گا اور جب ٹوٹ جائے گا تو دونوں جو مالیکیولز وہ ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گا جی وہ سیپرٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ پروسس اور یہ پروسس ٹھیک ہے یا یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ ریزولوشن آف ہالیڈے جنکشن کہلاتا ہے ریزولوشن آف ہالیڈے کیا کہلاتا ہے جی ریزولوشن آف ہالیڈے جنکشن یا ہالیڈے موڈل مطلب آپ اس کو کس طرح ریزولف کریں گے یہ کس طرح جو ہے نا وہ آرینج ہو ٹھیک ہے تو کلیویج کے بعد جو ہے نا یہ دو ریزولوشن ایک یہ موڈل ہے اور ایک جانا گولی ہے موڈل تینکیو اللہ حافظ تینکیو تینکیو